لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح سولہ ہجری میں کچھ اور واقعات پیش آئے تو سترہ ہجری کے واقعات نقل کرنے سے پہلے کچھ سترہ ہجری کے واقعات تو ہم پچھلے دروس میں نقل کر چکے ہیں اس لیے ہم سولہ ہجری کے واقعات کی طرف واپس آئے تھے کہ وہ واقعات جو رہ گئے ہیں ان کو ہم کبر کر سکیں تو بہرحال اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو محجن ثقفی کو بازع کی طرف جلاوطن کر دیا تو یہی وہ بات تھی جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اگر میں کسی کو جلاوطن کروں کیا جلاوطنی ختم کروں تو جلاوطن تو مجھ سے پہلے حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا اور حضور نے بھی پھر جلاوطن کیا تھا تو بہرحال تو یہی ایک شخصا جن کا ذکر آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی ان کا ذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ میں نکلے تھے سعد بن ابی بقاس تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر انہیں بازابتہ چینز میں باندیا گیا تھا کیونکہ ان سے شراب کی عادت نہیں چھوٹتی تھی اور یہ شراب بہت پیا کرتے تھے پھر ان پہ حد بھی لگائی جاتی تھی لیکن شراب نہیں چھوٹتی تھی ان سے تو بہرحال مدینے میں بھی پھر کافی تنگ آ کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آخر میں جلاوطن کر دیا تھا تو اسی طرح اسی سال جو ہے بڑی تفصیل سے واقعہ آتا ہے ابو محضن ثقافی کا میں تو بڑے اختصاراً آپ کو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں اچھا اس زمانے میں نا عرب میں جیل نہیں ہوتی تھی حضرت ابو بکر تک تک کے زمانے میں جیل نہیں تھی تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اقدام یہ بھی کیا تھا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ جیلز بنوائی تھی مکہ میں پانچ گھر خرید کر ان کو تڑوا کر پھر ایک جیل خانہ بنایا تھا اسی طرح طائف میں جیل خانہ بنایا تھا اسی طرح جو ہے مختلف صوبوں میں جیل خانے بنوانے کا آپ نے حکم دیا تھا تو بہرحال جلاوطن کیا جاتا تھا یا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا تو انہیں جلاوطن کیا گیا اسی سال حضرت عبداللہ ابن عمر نے صفیہ بنت عبید یہ مختار ثقفی جو ہے جس کے بارے میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کی پھر اس کے بعد ہم نے عبداللہ ابن زبیر کی جب صیرت کی تو اس زمان میں مختار ثقفی کا ذکر بہت آیا تھا تو مختار ثقفی کی بہن تھے جس کا نام تھا صفیہ اور ان سے نکاح ہوا عبداللہ بن عمر کا تو عبداللہ بن عمر اس واسطے سے مختار ثقافی کے مختار ثقافی جو ہے ان کے صالح ہوئے اور عبداللہ بن عمر ان کے بہن ہوئی اسی سال بہرحال ماریا قبتیا جو امہات المومنین میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ ولد ہیں اور امہ ابراہیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماجدہ ہے وہ بھی اسی سال فوت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور ان کا مزار جو ہے وہ بقی میں ہے اور یہ ماہ محرم میں ان کی وفات ہوئی اسی سال ماہ ربیو الاول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیلنڈر کی بنیاد دالی حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اپنے اہد خلافت کے دھائی سال بعد سن ہجری کی تاریخ مقرر کی اور یہ سولہ ہجری میں یہ کیلنڈر جو ہے وہ مورز وجود میں آیا اسی طرح حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کون سے دن ہم تاریخ لکھنے کا آغاز کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی اور شرک کی زمین کو چھوڑا تھا لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تاریخ اس سن سے شروع ہوئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اسی سال حضرت عبداللہ بن زبیر بھی پیدا ہوئے تھے جب مدینہ میں آئے پہلا سال تھا اسی سال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا ہوئے اچھا اس سال بھی حضرت عمر نے لوگوں کے ساتھ حج ادا فرمایا اور مدینہ میں اپنا جانشان بقول امام واقعی کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مقرر کیا اس سال حضرت عمر کے حکام یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں حضرت عطاب بن اسید طائف کے حاکم حضرت عثمان بن عبیلعاز یمن کے لیلہ بن امیہ تھے یمامہ اور بحرین کے حاکم علا بن حضرمی تھے عمان کے حضرت حزیفہ بن محسن تھے تمام شام کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے کوفے کے حاکم حضرت سعد بن ابی وقاس تھے کوفے کے قاضی ابو قررہ تھے بسرے اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے موصل کی جنگ کے سردار حضرت ربعی بن الافکل تھے اس کے خراج کے نگران اور فجا بن حرثمہ تھے بعض یہ کہتے ہیں کہ موصل کی جنگ و خراج کے دونوں کے نگران حضرت عدبہ بن فرقص تھے ایک روایت کے مطابق ان سب کے نگران حضرت عبداللہ بن معتم تھے اور جزیرے کے حاکم حضرت عیاس بن غنم اشعری تھے وما علینا إلا البلاق